اسلام علیکم دوستو دوستو آج بائیس تریح ہے اور ہم لوگ یہ سوچ رہے تھے یا سوشل میڈیا پر بلکہ ہمیں یہ کہا گیا تھا یہ بتایا جا رہا تھا کہ سوم وار سے نارمل روٹین میں سمری آ جائے گی اور اس پر کام ہو جائے گا اور اگلے ایک کا دن کے اندر چیف آرمی سٹاف کے نام کا اعلان کر دیا جائے گا لیکن کل جب صبح کچھ خبریں چلی وی لوگ بھی ہوئے تو اس کے بعد پھر اچانک پتہ لگا جی سمری تو آئی نہیں ہے میں پہلے کچھ وفاقی وزراء کے بیان آپ کے سامنے پڑوں گا تاکہ ہمیں بات کرنے میں آسانی ہو اور ہمیں یہ بھی اندازہ ہو کہ معاملات کچھ ٹھیک نہیں ہیں جس کو ٹھیک کہا جا رہا تھا کل تھا آئین وزیراعظم شباہ شریف کو اجازت ہی نہیں دیتا کہ وہ نئے آرمی چیف کی تقرری کے معامل پر مجودہ آرمی چیف سے مشاورت کریں بڑا سخت بیان ہے یہ رانہ سناؤلہ صاحب کا ہے کہ آئین میں کہیں لکھا ہی نہیں کہ آرمی چیف جو ہے وہ وزیراعظم کو اپنی پسند بتائے یا نا پسند بتائے ہاں انپوٹ کا ضرور ہے کہ وہ اپنا انپوٹ دے سکتا ہے کہ یہ میرے آفیسر ہیں جی ان میں سے مطلب تو کام کر رہے ہیں یا تین چار ان میں سے لیکن مشاورت کا لفظ یوز کیا رانہ سناؤلہ صاحب نے کہ آئین ہی یہ کہوں establishment اب عمران خان کو election کی تاریخ نہیں لے کے دے سکتی رانہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ سخت بات ہو سکتی ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ establishment کون ہوتی ہے وہ ہمیں کہے کہ جی تاریخ دے جی عمران خان کو election کی ہو کون کیسے لے کے نہیں دے سکتی یہ بات سخت ہے لیکن میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ establishment اب عمران خان کو election کی date نہیں لے کر دے گی بات پہلے رانہ صاحب نے کر لی ہے جو کرنا چاہ رہے تھے کہ election کی تاریخ لے کر دے ہی نہیں سکتی لیکن کیونکہ یہ بات سخت ہو جائے گی تو میں اس کو دوسرے پیرائے میں دوسری لائن میں یا دوسرے فکرے میں بول دیتا ہوں کہ اب وہ تاریخ عمران خان کو لے کر نہیں دے گی وزریعظم کی سمری پر دستہتوں کے ساتھ ہی آرمی چیف کے فیصلے پر عمل درامت شروع ہو جائے گا صدر کا کچھ لینا دینا نہیں ہے اور اگر صدر اس کو کچھ روک بھی لے گا تو کوئی قیامت نہیں آئے گی دیفینیٹ پانچ سات دن اوپر نیچے لیکن جب یہ آہ سمری کے بعد آہ تقری ہو جائے گی نئے آرمی چیف کے تو اس کے لیے صدر کے دستہ ہونے ضروری ہیں یا نہیں یہ کوئی بحث نہیں ہے کیونکہ جب اعلان ہو جائے گا تقری ہو جائے گا تو وہ دو دن کیا چار دن کیا چھے دن کیا وہ آرمی چیفی رہے گا یہ بھی بیان رانہ سناؤلہ صاحب کا ہے جنرل باجوہ کے لیے مناسب نہیں رانہ سناؤلہ صاحب بڑے سخت آہ بات کی ہے کہ رانہ آہ سناؤلہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جنرل باجوہ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ پانچ نام بھیجیں اور پھر کسی ایک نام کے لیے لابنگ کریں یہ وہ ڈائریک جنرل باجوہ صاحب کو میسیج دے رہے ہیں کہ باجوہ صاحب یہ آپ کے لیے مناسب ہرگز نہیں ہے کہ آپ پانچ نام تو بھیج دیں اور دوسری طرف کسی ایک خاص نام یا اپنی پسند کے بندے یا I don't know کوئی ایسا بھی لفظ کہا جائے جو آپ کو پریشرائز یا بلینک میل کر رہے ہیں آپ ان کے نام کے لیے لابنگ کریں یہ مناسب نہیں ہے اگر آرمی چیف کی تقری پر وزیراعظم کے استحقاق کو کوئی بلڈوز کرے گا تو پھر کیا ہم موں میں گھنگریاں ڈال کر بیٹھے رہیں گے ایک بات نہیں کریں گے کیوں نہیں کریں گے میاں جوید لطیف نے یہ بیان دیا ہے کہ اگر کہ وزیراعظم کا جو حق ہے جو استحقاق ہے جو آئین ان کو اجازت دیتا ہے اس کو بلڈوز کرنے کی کوشش کی جائے گی تو پھر ہم نہیں بولیں گے کیا ہمارے موں میں گھنگریاں جسے پنجابی کا لفظ ہے یا پھر ہماری زبانوں پر کوئی تالے لگے کہ ہم بات نہیں کریں گے یہ جوید لطیف صاحب نے کہا ہے آج یہ نوبت کیوں آ رہی ہے کہ وزیراعظم کو خود سمری مگوانی پڑ رہی ہے حالانکہ یہ روایت نہیں ہے خود ہی سمری آ جاتی ہے جس پر ایک کام شروع ہو جاتا ہے لیکن ایسے کیا حالات ہو گئے ہیں یا ایسی کیا چیز ہو گئی ہے جس کی وجہ سے وزیراعظم کو انتظار کرنا پڑ رہا ہے اور خود ریکویسٹ کر کے یہ سمری مگوانے پڑ رہی ہے پچھلے آٹھ ماہ میں ادارے کے کچھ لوگ عمران خان کو راتوں کو ملتے رہے سیاست کرتے رہے یہ جوید لطیف نے ایک بنیف فروغ صاحب کے پروغرام میتا ہے انہوں نے کہا یہ کہ ادارے کے کچھ لوگ اب ظاہر ہے ادارے کے کچھ لوگ جو ملتے رہے ہیں وہ تو جنرل باجوا صاحب کا بھی نام آ رہا ہے کہ وہ ان حالات کے باوجود جب پتا ہے کہ ملک کی ایکانومی اور آپ لوگوں کے ترلے منت کرنے کے بعد پی ڈی ایم نے یہ ذمہ داری لی کہ وہ اس ملک کی ایکانومی ٹھیک کریں گے اس کے باوجود اگر آپ عمران خان کو راتوں کو مل کر کرتے ہیں تو یہ آپ سیاست کر رہے ہیں یہ جوید لطیف صاحب نے کہا ہے ساتھ میں جوید لطیف صاحب نے یہ کہا ہے کہ حالات اچھے نہیں ہیں حالات کچھ اچھے نہیں ہیں یہ جو کہا جا رہا ہے کہ چیزیں ٹھیک ہیں ایسا چیزیں ٹھیک نہیں ہیں یہ بھی جوید لطیف صاحب نے اسی پروغرام میں کہا ہے جب عمران خان مسلسن بیان دے رہا تھا تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح کر دیا تھا کہ ادارہ نیوٹرل ہے تو سمری پہلے آ جانی چاہیے تھی اگر ادارہ نیوٹرل ہے اب ثابت ہو رہا ہے کہ ادارہ نیوٹرل نہیں ہے بلکہ عمران خان صاحب کی طرف سے عمران خان کی طرف کھڑا ہوا ہے قوم ایک طرف ہے پاکستان ایک طرف ہے پاکستان کے سیاستدان ایک طرف ہیں اور دوسری طرف صرف عمران خان ہے اور لگ ایسا رہا ہے سمری نہ بھیج کر ادارہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے ایسا کہنا ہے جوید لطیف صاحب کا منیف پروغرام میں وفاقی وزراء کے یہ بیانات ہمیں بتا رہے ہیں کہ سب اچھا نہیں ہے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ضرور چل رہا ہے سوال یہ ہے کہ کیا بڑے پیمانے پر پی ٹی آئی کا بڑے پی ٹی آئی کو کنٹرول ہو رہا ہے کیونکہ معاملات کو الجھایا جا رہا ہے سلجنے نہیں دیا جا رہا ہے دوستو اگر ان بیانات پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے بات کریں یہ وہ بیانات تھے جو میں نے آپ کو آہ مائنس پلس جیسے بیانات تھے ویسے پڑھ کے سنا دیں لیکن ان بیانات سے لگیے رہا ہے کہ حالات اچھے نہیں ہیں دیکھیں سمری کا نا نا پچھلے دو چار چیف سہبان کا اگرام دیکھے تھا اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو جنرل مجھے ابھی ایک دوست سے بات رہا نے کہا تھا جی کہ میں اس کے لیے اتھینٹیک ظاہر ہے اگلے بھی لوگ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ پرویز مشرف کا تقرر بغیر سمری کے ہوا تھا اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ روایت ہے کہ وزیراعظم صاحب لیکن اس میں پھر مسئلہ مسائل ہے کہ اگر جو کل رانہ صاحب نے کہا کہ سمری نہ بھی آئے تو دو دنوں میں ڈیسائیڈ ہو جائے گا اور اگر سمری نہیں آتی اور وزیراعظم اپنے احتراط استعمال کرتے ہوئے دیکھیں جتنے بھی چیف سہت جو جنرل کام کر رہے ہوتے ہیں نا فوج میں ان سب کا ڈیٹا جو ہے نا وہ وزارت دفاع کے پاس ہوتا ہے ایک ایک کارگردگی ایک ایک کا لینا دینا اٹھنا بیٹھنا سب وزارت دفاع کے پاس ہوتا ہے اور سیکٹری وزارت دفاع جو وہ اسی کو دیکھ رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں پر بھی ابھی اپنا بندہ لگایا ہوا ہے ہمارے دوست دیکھیں فلکی صاحب وہ نے کہا تھا کہ وہاں پر بھی کوئی اپنا جوائی پائی بٹھایا ہے تو وہاں پر بھی کیا مسئلہ مسائل ہوں گے لیکن سارا ڈیٹا ان کے پاس ہوتا ہے تو وہ وہاں سے ڈیٹا لے کر بھی آرمی چیف کا ناؤس کر سکتا لیکن پھر وہی مسائل پر ہوں گے جو زیاؤدین بڑھ صاحب کو لگاتے ہوئے یا پھر جو اس سے پہلے ہسٹری ہے لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے اگر دیکھا جائے عمران خان صاحب سے جان چھڑوانے والے اس اسٹیبلشمنٹ کی عمران خان جو اسٹیبلشمنٹ کو نوچ کے کھا گیا تھا صبح شام گالیاں دے رہے تھے اس کے آگے ڈھال بنے پاکستان کے سیاستدان جو جمہوریت پسند سیاستدان ہے پی ڈی ایم جو ایک جمہوری جماعتوں کا ایک اتحاد ہے عمران خان جیسے فتنے کے خلاف اور اگر وہاں یہاں پر بھی آ کر ابھی بھی عمران خان صاحب کو فیور دیجئے رہی ادارے کے طرف سے تو یہ بڑا غلط میسج جائے گا عوام میں کہ ادارہ پہلے ہی عوام میں عمران خان صاحب نے جو آتما رولی ہے یہ مزید اس میں بہت بڑا گا لیکن یہاں پہ آ کر میرے خیال میں ادارے کو خیال کرنا چاہیے اس چیز کو اگر ظاہر وزیراعظم صاحب جو ہیں وہ اگر فرض کیا کہ ایک نام انناؤنس کر دیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا ادارے اور حکومت کی پھل رائی ہو جائے گی کہ ادارہ اس کو لے کے سپریم کورڈ میں چلا جائے گا کیا ہم دنیا کو پھر دکھائیں گے کہ ہم پہلے اپنا ڈی جی آئی ایس آئی کا جو وہ والا بھی ہم نہیں بھولے جب عمران خان صاحب لے کے بیٹھ گئے تھے انہوں نے کہا تھا میں سمری سائن نہیں کروں گا میں نہیں لگاؤں گا میں چاہتا ہوں کہ جو میرے ساتھ کام کر رہا ہے وہ ہی کرتا رہے اب بھی وہی چل رہا ہے اب بھی پیچھے بیٹھ کے کوچ صاحب جو ہیں وہ سارے کارستانیاں کر رہے ہیں لیکن ہمیں سوچنا پڑے گا ہمیں دنیا کو تماشا دکھانا نہیں ہے اس لیے جمہوری اور جو آئینی طریقہ ہے اور جو روایات ہیں یہ اچھا یہ ایک سمری والی بھی دوست فرما رہے تھے کہ یہ سمری والی بھی روایت ہے ایسی ایسی صرف ایک ان لوگوں کا ہاتھ اوپر رکھنے کے لیے ہم نے کہا یہ پانچ بندر اس میں سے لگا دیں اور وہ بھی یہ بھی ایک بہت بڑی گیم ہے اس کو کوئی اتنا کوئی یہ کوئی لاو نہیں ہے سمری ایک روایت ہے قانون ہرگز یہ نہیں کہتا وزیراعظم وزیراعظم دفعہ کے سینئر تیر جنرلوں کی فہرز مگوا سکتے ہیں اور اپنی مردی کا چیف لگا سکتے ہیں اس سارے معاملے میں جیا چکا نراض تو ضرور ہوگا لیکن یہ کر سکتے ہیں ان کو آئین روکتا نہیں ہے اس چیز کو کرنے سے تو میرے خیال میں اس طرف نوبت اگر نہ جائے تو زیادہ اچھا ہے شباہ شریف صاحب اگر اپنے موقف پر قائم ہیں کہ وہ اپنی مرضی کا چیف آف آف آرمی سٹاف لگانا چاہتے ہیں تو یہ ان کا حق ہے اور وزیراعظم صاحب جو ہیں وہ چوبیس طریق کو ابھی ترکی جا رہے ہے ترکی کے سرکاری دورے پر چھبیس کو واپسی ہوگی سٹائیس کو یہ جو سینئر ترین ہیں آسم باجوا صاحب جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے قومت ان کو لگانا چاہتی ہے وہ ریٹائر ہو جائیں گے اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا کہ کیا سمری ان کے ریٹائر ہونے کے بعد آئے گی تو پھر تو گیم کھل کے سامنے آ جائے گی پھر تو وہ جسے عمران خان صاحب ڈرٹی ہیری کہتے ہیں اس کو آپ ڈرٹی گیم کہہ لیں وہ ڈرٹی گیم کھل کر آ جائے گی کہ چھبیس طریق کو عمران خان صاحب کو وہاں پر بلالی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان یہ سب کچھ کرتا ہے ہرگیز نہیں عمران خان کچھ بھی نہیں خود کرتا عمران خان تو لانگ مارچ لے کے چل پڑا تھا لانگ مارچ تو دو در میں اسلامباد پہنچ جاتا کون ہدایہ دے رہا ہے عمران خان کو کہ لانگ مارچ اس کو دھیرے دھیرے لے کے آو اس کو چھبیس طریق تک اکسٹینڈ کرو اور چھبیس کو پانچ ہزار بندے لے کے آگے بیٹھ جو ہم پریشر ڈالیں گے اندر سے عدارے پر کہ جناب یہ دیکھیں عمران خان بندے لے آیا ہے اگر حکومت ان پر فائرنگ کرتی ہے حکومت ان کو بگانے کی کوشش کرتی ہے ظاہر ہے تو پھر سارا مدہ حکومت پر پڑے گا اور اگلے بیس سال حکومت پھر اس کو بھوٹی رہ گی اس لیے عمران خان صاحب کا پریشر بنوانے کے لیے چھبیس طریق ان کو بلایا ہے پہلے کہا جارہا تھا کہ عدارے کے اندر سے ایک آدمی ایسا کچھ کر رہا ہے اب مختلف وی لوگر بلکہ بڑے بڑے آنکر جو وہ کہہ رہے ہیں کہ دو لوگ ہیں ایک کے ساتھ دوسرا بھی مل گیا ہے اور دونوں مل کر عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں عدارے کے اندر سے مزحمت کر رہے ہیں یہ ہم نہیں کہہ رہے سوشل میڈیا کا ڈیٹا ہے مین سریم میڈیا کا بھی ڈیٹا ہے جہاں سے ہم یہ باتیں اٹھا رہے ہیں جناب یہ وہ چیزیں ہیں جس کا آنے والے دنوں میں اب عمران خان صاحب کو وہاں پہ بٹھایا جائے گا اندر سے پریشر ڈالا جائے گا مجھے ایک ذرا بات بتائیں سمپل سی بات جنرل باجوا صاحب کا ڈیٹا اس وقت لیگ کرنے کا مقصد کیا ہے کون کر سکتا ہے کس کو فائدہ ہے کیا حکومت کو کوئی یہ ڈیٹا لیگ کرنے کا فائدہ ہو سکتا ہے تو اس کا جواب ہے ہرگز نہیں یہ ڈاٹا لیگ کرنے کا فائدہ صرف ورصرف عمران خان صاحب اور اس کے میں لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن عمران خان کے کوچز کو فائدہ جاتا ہے کیسے فائدہ جاتا ہے ایک تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے جو جو پارٹی ہے جس کے پاس یہ ڈیٹا تھا جن کے پاس یہ ڈیٹا تھا انہوں نے اس وقت یہ لیگ کر کے میسج دیا بڑے بابا جی کو بابا جی تیانل یہ کچھ بھی نہیں ہے ہم جو کر سکتے ہیں وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے بابا جی بھی گھبر آگئے ہوں گے کہ یار میں کہاں پھس گیا ہوں ان میں اب لفظ کیا یوز کروں تو انہوں نے بھی بھی بلیک میل ہو رہے ہوں گے سمری روگ لی ہوگی انتظار کیا جا رہا ہوگا اب اگلے جو ان کے بعد آئیں گے ان کے بارے میں تاثر پایا جاتا ہے کہ وہ پی ڈی آئی پرو ہیں وہ پی ڈی آئی کے بارے میں نرم رویہ رکھتے ہیں عمران خان صاحب کی باتوں کو وہ سیریس لیتے ہیں اور ان کے بارے بھی نرم رویہ رکھتے ہیں تو کیا پھر جب یہ ریٹائر ہوں گے تو ان کے بارے میں کہا جائے گے لو جی سینئر ترین آگیا لگا لے اس کو اگر آپ ان کو لگاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا پھر ہوگا یہ اگر وہ ایسا رویہ رکھتے ہیں تو میں آپ کو اگلا نقشہ بھی بتا دوں جو میں سوچ رہا ہوں جو مجھے نظر آ رہا ہے جو میں نے لوگوں سے بات کی تو سنا کہتے ہیں جی پھر پانچ سات دس بڑے جلسے کروائیں جائیں گے عمران خان صاحب کے اور ان عمران خان کے جلسوں کو پھر بھرا جائے گا جیسے دو ہزار گیارہ اور تیرہ اور مختلف ادوار میں جلسے بھرے گئے وہ جلسے بھرنے کے بعد تاثر دیا دیا جائے گا ملک کے حالات خراب ہیں عمران خان صاحب دنداتے پھر رہے ہیں ایکانومی کے حالات بہت غراب ہیں پیٹرول تیل کیل قیمت مہنگی ہے اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے کہ الیکشن کروائے جائیں الیکشن کروائے جائیں گے اور پھر وہی رپیٹ کی جائے گی جو دو ہزار اٹھارہ میں رپیٹ ہوا اور خدا نہ کرے میرے موں میں خاک اگر دوبارہ پھر کچھ کر کر آکے عمران خان کو لائے گیا تو وہ پھر اس لیے نہیں لائے جائے گا کہ ملک آہ کی ایکانومی ٹھیک کر دی وہ صرف اس لیے لائے جائے گا کہ اپوزیشن جس کا نام و نشان ملک سے ختم کرنا ہے اور ایک پارٹی ایک جنرل اور ایک عمران خان کے ذریعے اس ملک کو چلایا جائے گا ملک کا حال کیا ہوگا یہ میں نہیں جانتا لیکن یہ وہ باتیں ہیں جو سوشل میڈیا پر اور عام لوگ باتیں کر رہے ہیں جو آپ تک ایک کوشش کی ہے کہ اچھے الفاظ میں پیش کر دیئے یہ نقشہ میں ہرگز نہیں کھینچنا چاہتا تھا اور میں یہ کھینچ بھی نہیں سکتا میرا اپنے دوستوں میں موقف یہ تھا جو میں ایڈون نو شاید غلط ثابت ہو رہا ہوں کہ سب کچھ اچھے طریقے سے اور سمبوت طریقے سے ہو جائے گا میری ایک آرمی کے ریٹائر آفیسر سے بات ہوئی جو کہ پچھلے دنوں عمران خان صاحب سے کافی ان کے ان کے بارے میں انکشاف کر رہے تھے اور ٹی ویوں پہ وہ بہت آ رہے تھے تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے کہا جی دیکھیں ادارہ جو ہے وہ کسی بھی صورت میں کسی بھی ایڈونچر کا متحمل نہیں ہو سکتا اور پاکستان کی عوام کی نظروں میں اورڑی بہت زارے مسائلیں ادارے کے تو مزید یہ کسی بھی طرح سے نہیں ہو سکتا تو میں نہیں سوچتا کہ کچھ ایسا ہوگا تو انہوں نے کہا تھا بیٹا آپ کے موں میں گھیش کر اللہ کرے ایسا کچھ نہ ہو اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ادارہ ایسا کوئی ایڈونچر کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا لیکن لگ یہ رہا ہے کہ ادارے کے اندر کچھ لوگ ابھی بھی ایسے ہیں جو اس قسم کا ایڈونچر چاہتے ہیں اور عمران خان صاحب کو اس ملک پر مسلط کرنا چاہتے ہیں یا ایٹلیس وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو بندہ عمران خان نہیں چاہتا وہ اغلار میں چیف نہ لگے اللہ تعالیٰ کی ذات میرے ملک پر اپنا رحم و کرم رکھے میرے ملک کو نظرِ بد سے بچائے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو بھی اپنے حفظ و عمان میں رکھے پاکستان زندہ وار خدا حافظ